بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ جیسی ڈی یوٹیوب چینل جیسے کہ آج ہم بات کریں گے جیک باباد میں میٹھے پانی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے جیک باباد میں ڈیڑھ کروڑ پہ کی پانی کی سکیم کے حوالے سے جو فنڈ بن ضرور ہوا تھا وہ کہاں گیا کس کے پیٹ میں گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان آفصروں سے موجودہ نومائندوں سے اور جو گزر چکے ہیں دیکھیں جیک باباد شہر یارہ لاکھ آدم شماری کا شہر ہے لیکن آج تک جیک باباد کے بہت سارے ایسے ایریاں ہیں جو کہ میٹھے پانی سے محروم ہیں باتر سال ہو گئے پاکستان کو بنتے ہوئے لیکن افسوس کے ساتھ کے نہ پڑ رہا ہے اور بڑے شرم کے ساتھ کے نہ پڑ رہا ہے جیک باباد کے سیاسی لوگوں نے جیک باباد شہر کو آج تک میٹھے پانی سے محروم رکھا اگر دکھاوے کے لئے کچھ ٹینکیز وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی پر کب چل رہے ہیں کب نہیں چل رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی پلیننگ نہیں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ابھی رمضان شریف آ رہا ہے آگے چل کر جو جیک باباد کا گرمی کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے آگے چل کر جو لوگوں کے ساتھ پرابلم ہونے والی ہے کتنی گرمی آ رہی ہے رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو خدارہ میں ریکویسٹ کروں گا ڈپٹی کمیشنر جیک باباد سے اسسسٹنٹ کمیشنر جیک باباد سے ایم این اے جیک باباد سے اور جیک باباد کے جو بھی سیاسی نومائندے خود کو جیک باباد شہر کا حمدر سمجھتے ہیں تو لہٰذا جیک باباد شہر کے بنیادی جو حقوق ہیں مہربانی کر کے ان پر توجہ دیں ان لوگوں نے آپ کو کامیاب کیا ہے اور بھی جو ایشیوز ہیں بجلی کے ایشیوز ہیں پولیس کے میٹ رہے ہیں اور بھی زیادہ ہی میٹ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم کسی اور ٹیم ان پر بھی بات کریں گے لیکن فیلال جو ہمارا آج کے میسج کا مقصد تا ویڈیو کا آپ میچھے پانی کے حوالے سے لہٰذا اکتیس وارڈ جیک باباد سٹی کے ہیں لیکن آج تک پانی سے محروم ہیں یہ بہت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے میں ڈپٹی کمیشنر جیک باباد اسسٹن کمیشنر جیک باباد ایمین اے جیک باباد ایم پی اے جیک باباد اور تمام جیک باباد شہر سے تعلق رکھنے والے جو سمجھتے ہیں جو خود کو ہمدرد کہتے ہیں جیک باباد کے ان سے ریکویسٹ کروں گا خدا رات جیک باباد شہر کی پانی کی فرامی بحل کی جائے اور ان کی ٹیمنگ برقرار کی جائے تاکہ جیک باباد شہر واسوں کو میٹھا پانی مل سکے